بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں اب سب ٹھیک ہوگے خوش ہوگے ہماری دعا ہے کہ ہمارے چانے والے ایسے ہی خوش رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ پودہ انار کا تو ہم نرسری سے اس کو لے کے آئے تھے انار کے پودے کو تو پہلے یہ مرجا گیا تھا پوری طریقے سے مرجا گیا تھا تو ہم نے سوچا ہے پتہ نہیں یہ شاید کے بات ہے یہاں پہ رید کے اوپر نہ ہو سکے نہ ہوتا ہو گھر میں مطلب گھر میں ہو تو جاتا ہے برحال یہ رید والی جگہ ہے تو یہ دیکھیں کتنے ماشاءاللہ اچھے سے نکلے ہوئے ہیں ہم یہی سوچ رہے تھے کہ یہ پتہ نہیں ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا اب ماشاءاللہ دیکھ لو کہ یہ کتنے اچھے اچھے اس نے شاخیں نکالی ہوئی ہیں تو یہ پہلے اس کی شاخیں ساری سوک گئی تھی ایسے لکڑیاں بچ گئی تھی تو میں سچ میں میں خود پریشان ہو گیا تھا کہ یہ پوتا جنسینہ سوک جائے گا یہ نہیں ہو پائے گا یہاں پہ کیونکہ یہ رید والی زمین ہے کلر والی زمین بھی تھی جہاں پہ میں نے لگایا تھا یہ رید بھی ہے رید کے ساتھ کلر بھی ہے تو میں نے اس کو دل نہیں چھوڑا میں نے اس کو پانی دیتا رہ گیا وہ پانی دی رکھا ہے میں نے تو ماشاءاللہ یہ اچھا گروہ کر گیا ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا ماشاءاللہ اچھے سے اس کی ٹینیاں کتنی بہترین نکلی بھی ہیں گرین گرین ماشاءاللہ تو آپ بھی لگائیں اس کو یہ بہت فید مند بہت خوبصورت اس کے پھول اتنے خوبصورت تو تینہ میں اس کو پھولوں کی وجہ سے ہی لے کے آیا تھا اس کے کافی سارے پھول لگتے ہیں یہ پھولوں سے بھر جاتا ہے اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت خوبصورت ہوتے ہیں اس کے تو آپ بھی میرا میں یہی کہوں گا کہ آپ بھی یہ لگائیں اس کی اس کی خوبصورتی جنسی ہے آپ اپنے گھر میں بھی اس کی خوبصورتی کریں اور اس کو جنسینا اس کے پتے جو ہوتے ہیں وہ بھی اتنے خوبصورت ہوتے ہیں ماشاءاللہ کے بہت بندہ جنسینا بس دل کہتا ہے یہ دیکھتا ہی رہے جائے اس کو باقی پودوں سے یہ آسانی سے گروہ کر جاتا ہے اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے کچھ ایسا ویسا نہیں ہے جو کہ یہ جنسی نہیں ہوگے گا یا کچھ بھی کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے آنکھیں بند کر کے اس کو لگا دیں ماشاءاللہ یہ جنسی بہت اچھے سے گروہ کرتا ہے اور بہت اچھا ریزلٹ ہوتا ہے اس کا آپ آپ لگائیں گے اس کو اور دعائیں کریں گے کہ ہاں بھائی یہ جنسی ہم نے پودا لگایا اور اس کے اوپر پور لگے ہیں اس کے پتیاں جنسی اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ بہت پہلے اس کے پتے نرسری سے کوئی پودا لے کے آؤ تو پہلے وہ جھڑ جاتا ہے صحیح پتے جھڑ جاتے ہیں آپ ماشاءاللہ دیکھو کیسی پتیاں ہیں اس کی ماشاءاللہ کتنی خوبصورتی ہے بہت بندہ کہتا ہے کہ ہم اس پودے کو جتنا زیادہ ہو سکے اس کو لگائیں تو میرا مشورہ یہی ہے جو بھائی گھر کے اندر جن کے جگہ ہے یا جنسی لگانا چاہتے ہیں انار کے پودے کو تو وہ ضرور لگائیں اس کو تو آج تک کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن ضرور پریس کرنی ہے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ کے پاس برافت پہنچتی رہے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ